السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مہا کوکس اور آج میں بنانے جا رہے ہوں بیکری سٹائل پائنپل کیک چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں میں لیے ہیں دو میڈیم سائز کے اگ ان کو کرنا ہے کریک اور کرنا ہے بیٹ اب میں اگ کروں گی اس میں چینی چینی یہاں پہ میں نے لیے ہے کارٹر کپ اور اس کو تین پورشن میں یعنی تین حصوں میں میں اس کو ڈیوائٹ کر دوں گی سب سے پہلے میں نے ایک حصہ ڈال ہے اب اس کو میں بیٹ کروں گی ایک کے ساتھ جب تھوڑا سے یہ بیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں دوسرا پورشن یعنی کہ دوسرا ہی سائیٹ کریں گے چینی کا اب یہاں پہ یاد ہوں گا تھرڈ پارٹ چینی کا ہمیں اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اگ کا کلر چینج ہو جائے بلکل ہم اس کو جب تک بیٹ کریں گے جب تک اس کا کلر پیل وائٹ سا نہیں ہو جاتا اور دوسرا پلپی سا نہیں ہو جاتا اب یہاں پہ اگ کروں گی میں ونی لیسنس ونی لیسنس میں لئے ہاف ٹی سپون اور اس کو آئٹ کرنے کی بارد ہم تھوڑا سا بیٹ کریں گے تو چلتے ہم ڈرائن گینز کی طرف یہاں پہ میں نے لیا ہے all-purpose flour یعنی کے میدہ ایک کپ اس میں ایڈ ہوگا کورن فرور کورن فرور میں نے یہاں پہ لیا ہے ٹو ٹی سپون بھر کے اب میں ایڈ کر رہی ہوں بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو اچھے سے چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی لنپ نہ رہ جائے اب اس ڈرائن گینز کو ہم ایڈ کریں گے ویٹ انگیڈ میں ہاف ہاف کر کے ایڈ کریں گے ایک ساتھ نہیں کریں گے سارا اب ان سب چیزوں کو آپ اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اتنا اس کو مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی لنپ نہ رہے ہاتھ سے اچھے طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے پی ہمیں یہاں پہ اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ سب چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں اوگر بلینڈ نہیں کرنا اوگر مکس نہیں کرنا یہاں پہ اب یہاں پہ میں ایڈ کروں گے اوائل اوائل میں نے یہاں پہ ایڈ کیا تھا کورٹر کپ اب یہاں پہ میں گرم پانی ایڈ کروں گی گرم پانی میں نے ایڈ کیا ہے کورٹر کپ اور ان سے اپ چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے پانی ایڈ کریں گے پانی گریس کریں گے دور سے آئل ایڈ کرنا ہے اس میں برش کی مدد سے اس کو ہر طرف اچھی طرح پھیلا لینا ہے پھر اس کے پر ہم رکھیں گے بیکنگ شیٹ اگر آپ کے بس بیکنگ شیٹ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ فلاور ڈسٹ کر سکتے ہیں اس طرح ہر کورنے پھر میں لگانا ہے تاکہ بیکنگ دو پر اچھے سے چپک جائے ہم نے بیٹر بنائے یہ ہم اس پر گریس پین میں ایڈ کر دیں گے سارا اس کو ٹاپ کر لیں تاکہ اس میں کوئی بابلز نہ رہے اب ہم یہاں پاتیل اپنا پری ہیٹ ہونے لگ دیں گے پانی رامن پہلے اور میڈیم فلیم پہ جب یہ پری ہیٹ ہو جائے گا تو اس پر ہم اپنا رکھیں گے کیک کیک کو ہمیں کوئی کرنا ہے تھرٹی فائو منٹس کے لیے لو ٹو میڈیم پہ اور اس کو چیک کر لیں گے تھرٹی منٹس بات ٹوٹ پک سے یہ ہو گیا ہے اب اس کو ٹھنڈا ہونے رکھ دیں گے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو اس پین سے نکال لیں گے بیکنگ پیپر کو ریموف کریں گے اور اس کو ہم ٹو سیکشن میں کٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سوفٹ ہے یہاں پہ میں اوپر والے حصہ کٹ کر لوں گے کیونکہ یہ بیلنس اس کا نہیں ہے اور اس کو ٹو پورشن میں ڈیوائٹ کر لوں گے دو حصہ میں اس کو ہم کٹ کر لیں گے اب یہاں پہ میں پلاسٹک ریپ اس کو کر دوں گی تاکہ یہ سوفٹ رہے جب تک ہم اپنی فروسٹنگ ریڈی کریں گے یہاں میں نے تھنڈی تھنڈی کریم لی ہے one cup ویپنگ کریم ہے یہ یا ہیوی کریم آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھی بڑے چمچ شینی کے لیے تھا اس کو گرینڈ کر لے تھا ایک ایک چمچ کر کے میں اس میٹ کروں گی اور اس کریم کے ساتھ اس کو مکس کروں گی اب اس کو کریم کو اتنا مکس کرنا ہے جب تک اس کی سٹیف پیک فرم نہیں ہو جاتی اس کو اب ہم رکھ دیں گے فریج میں اب یہاں پہ باری ہے کےکی ڈیکوریشن کی میں نے یہاں پہ ایک لیر لی ہے کےکی اور اس پہ میں نے پین ایپل کا گین لیا تھا اس کو پیسیس کو میں نے چنک سوالا کر لیا تھا اور اس کا سیرپ جو ہے وہ میں پہ سپریٹ کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا اس میں فلیور آئے گا اور اگر تھوڑا سا کیک سکت ہوتا ہے تو اس سے سوفٹ بھی ہو جاتا ہے تو اچھی طرح اس پہ پین ایپل سیرپ ایٹ کریں گے سپریٹ کریں گے کورنرز میں بیچ میں اب ہم اپنی ویپ کریم اپلائے کریں گے پین ایپل کر جو ہم نے چنکس لیے تھے کہن لیا تھا اس میں سے چنکس کو ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے جتنے آپ کو پاسندے آپ ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر دوسری لیئر آئے گی پھر ہم وہی ریپیٹ کریں گے دوسری لیئر کے ساتھ بھی ہم جو پین ایپل سیرپ ہے وہ اس لیئر پہ اچھی طرح سے ایٹ کریں گے اس کے اوپر پھر ہم ویپ کریم اور پھر ہم اپنی ڈیکوریشن کریں گے آپ کو جیسی ڈیکوریشن اچھی لگتی ہے آپ اس حساب سے ڈیکوریشن کریں اس پہ اچھی طرح ویپ کریم لگا کے ہم اس کو لگیں گے فریج میں 30 منٹس کے لیے تاکہ ویپ کریم سیٹ ہو جائے تو یہ لیجئے پیکری سٹائل پھین اپل کیک بلکل تیار ہے اگر آپ کو ایسی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کامن میں ضرور بتائیں